ساٹھ روز میں منتخب عوامی نمائندے کا حلف لازمی قرار دینے کے خلاف مسلمی غنون کی درخواست مسترد اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس اثر من اللہ نے فیصلہ سنا دیا مزید کے تفصیلات ہیں جانیں گے ہمارے ساتھ موجود ہماری نمائندے آصف نوید سے جی آصف نوید بتائی گا فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک اہم سرین درخواست دائر کی گی تھی مسلمی غنون کی جانب سے جس میں کہا گیا تھا کہ ساٹھ روز میں منتخب عوامی نمائندے کا حلف لینا لازمی قرار دینے کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی تھی جس پر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس اثر من اللہ نے سماعت کی اور انہوں نے اس سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا آپ سے کچھ دیر قبل فیصلہ سناتے ہوئے جو اسلامباد ہائی کورٹ نے مسلمی غنون کی درخواست مسترد کر دی چیز جسٹس اثر من اللہ نے مسلمی غنون کی درخواست مسترد کی اور انہوں نے کہا اپنے فیصلے میں کہ سیاسی معاملات میں عدالت غیر معمولی ثوابی دی اختیرات استعمال نہیں کرنا چاہتی یہ پارلیمانی مسائل ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا چاہیے اور امید ہے کہ اس کے پیٹشنر مسلمی غنون سمیت تمام سیاسی جماعتیں سنازات کو حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ہی حل کریں گے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے سے کرنا ہی ضروری ہے عدالت بیجا مداخلت نہیں کرنا چاہتی اور یہ پارلیمانی مسئلہ اور پارلیمنٹ میں ہی حل ہونا چاہیے ایسا کہنا تھا عدالت کی فیصلے میں اور اب سے دیگر قبل نفوز جزا فیصلہ سناتے ہوئے سنازات ہائی کورٹ نے مسلمی غنون کی درخواست ظاہر کی گئی تھی مسلمی غنون کی درخواست دائر کی گئی تھی مسلمی غنون کے اندر